ترکیہ اور شام میں پیر کے روز آنے والے زلزلے کے بعد سوشل میڈیا پر پاکستان میں بھی اسی شدت کا زلزلہ آنے کی افوائیں زیرے کردش ہیں امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلہ 7.8 شدت کا تھا اور اس کی گہرائی 17.9 کلومیٹر تھی زلزلوں کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ترکیہ میں آنے والے سب سے بڑے زلزلوں میں سے ایک تھا نیدرلینڈ سے تعلق رکھنے والے ایک موقع فرینک ہوگر بیرز کے جانب سے کی گئی ایک ٹویڈ بھی سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے جس میں انہوں نے تین فروری کو کہا تھا کہ جلد یا بدیر 7.5 شدت کا ایک زلزلہ چنوبی وستی ترکی اردن شام اور لبنان میں تباہی مچائے گا اس ٹویڈ کے صرف تین دن بعد ہی تقریباً اتنی ہی شدت کے زلزلے کے آنے کے بعد لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کیا زلزلوں کی پیش گوئی کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ ڈیچ پروفیسر کے ادارے کی جانب سے تیس جنوری کو ایک اور ٹویٹ کی گئی تھی جس میں انہوں نے بنگلہ دیش اور چین کے علاوہ پاکستان اور افغانستان کے متعدد علاقوں میں ارضیاتی سرگرمی میں اضافے کا امکان ظاہر کیا تھا پاکستان کے محکمہ موسمیات نے ان افواں کو مسترد کیا اور کہا کہ پاکستان میں زلزلوں کا امکان ہمیشہ رہتا ہے مگر ان کی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ پاکستان اور ترکی میں موجود فارڈ لائنز کے درمیان کوئی برائے راست تعلق نہیں ہے جو زلزلوں کی وجہ بن سکے محکمہ کے مطابق پاکستان اور اس کے پڑوسی ممالک میں کسی بڑے زلزلے کا امکان ہمیشہ موجود رہتا ہے مگر یہ کب اور کہاں آئیں گے یہ بتانا موجودہ ٹیکنالوجی کے بس سے باہر ہے بول اڑائی کا سب کا ہوش بھول جائیں گے سب اپنا جوش بہت جلدہ رہا ہے پی ایس ایل سپیشل ٹرانس میشن صرف بول نیوز پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے